بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر اس میں پروڈکٹ مل بھی جائے یا تو آوٹ آف سٹارک ہو جاتا ہے یا اس میں پروڈکٹ ملتا ہی نہیں ہے بکاز ان ڈسٹیبیوٹرز پہ بہت زیادہ لوگ آلڑی کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہی سب سے بڑی ریزن ہے تو پہلا تو آپ کوئی پروڈکٹ نہیں ملتا اگر پروڈکٹ مل بھی جائے تو اس میں تو یا پروپٹ نہیں ملتا اگر مل بھی جائے تو اس کی سیلز بہت کم ہوتی ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ایمیزون سلر کیلئے اگر وہ نیو بھی ہے یا آل سلر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ٹیکٹ بتاؤں گا اس کو یوز کر کے آپ کو کچھ نیو ڈیٹا مل سکتا کیونکہ اگر آپ کے پاس نیو ڈیٹا ہوگا تو نیو ریزلٹس ہوں گے اگر آپ کے پاس آل ڈیٹا ہوگا تو وہی آل ڈیزلٹس ہوں گے جو کہ آلڑی آپ کو مل چکے ہو لیکن نیو ڈیٹا سے کیا ہوتا ہے آپ کو اس میں سے ایک تو کمپیٹیشن نہیں ہوتی اس میں سے پروڈکٹ فائنڈنگ کا جو چانس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں اور بھی بہت زیادہ اپرچنوٹیز ہوتی ہے جو کہ اس برینڈ میں یا اس دسٹیبیٹر میں آپ کو مل جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں میں برینڈ کی بات نہیں کروں گا آج میں پاپ پلاس دسٹیبیٹر کی بات کروں گا کہ کس طرح ہم اچھی دسٹیبیٹر کو فائنڈ کر سکتے ہیں جو کہ یونیک بھی ہوں گے جس میں پروڈکٹس لینے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس پہ آلڑی میری بہت ویڈیوز ہے کہ ہم دسٹیبیٹر کو کس طرح فائنڈ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت پاورپل ہے یہی ویڈیو آپ کیلئے ڈیسائٹ کرے گا کہ کس طرح میں نیو سپلائر کو فائنڈ کر سکتا ہوں نیو ڈیٹا کو فائنڈ کر سکتا ہوں نیو اپروول کو فائنڈ کر سکتا ہوں تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کوئی بھی لسٹنگ اپن کرے لیکن اس لسٹنگ میں آپ نے چوٹا سلر فائنڈ نہیں کرنا اس میں آپ نے بڑا سلر فائنڈ کرنا ہوگا لیٹس اپوز یہ ایک لسٹنگ ہے اس میں میں کلک کرتا ہوں اس کے سلر پہ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایڈ بھی اے سلر آپ میں فائنڈ کرنے ہوں گے آپ دیکھو یہاں پر ہے تین سو تیرہ ریٹنگ چارٹالیہ ہزار ریٹنگ بارہ ہزار ریٹنگ آپ جونسا بھی ہونا آپ اپن کرو کوئی مسئلہ نہیں چلو میں جو ہے بلو مونسٹر والے اپن کرتا ہوں جیسے میں اس پہ کلک کروں گا تو یہاں پر آپ کے پاس اس طرح کا ایک ڈیش بورڈ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس سلر کے پاس تقریباً ایک ہزار سے زیادہ پروڈکس اویلیبل ہے ٹھیک ہے اس سلر کے پاس جس کی اٹھالیہ ہزار سے زیادہ ریٹنگ آپ تین سو والے بھی سلک کر سکتے ہو آپ ایک ہزار والے بھی سلک کر سکتے ہو آپ پچاس والے بھی سلک کر سکتے ہو اب یہاں پر جو ہے نا اس سلر کے پاس بہت زیادہ مقدار میں پروڈکس ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ مقدار میں اس نے برینڈ بھی لسٹ کی ہے یہ آر بیٹراج بھی کر رہا ہے امید ہے کہ یہ ڈراؤپ شپنگ بھی کرے گا یہ پراویٹ لیبل بھی کرے گا یہ بہت زیادہ ایسے کیونکہ جب آپ بڑے سلر بنتے ہونا تو آپ پھر ایک ہی یا دو برینڈ کی پیچھے نہیں بھگتے آپ کے پاس بہت زیادہ برینڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس سلر کے پاس بہت کافی حد تک جو ہے نا برینڈز ہیں اب ہم کیا کریں گے یہ جو برینڈ ہے نا اب یہ جو پروڈک ہے ٹھیک ہے اس پروڈک کو اگر میں اوپن کروں اور اس کا میں سٹیٹسٹک چک کروں تو یہ جو سلر ہے نا اس کے پاس اول سپائیس والا برینڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو بی ایس آر ہے وہ بھی کافی زبردست ہے سل پرائس بھی اچھا ہے تو چلو لیکس اپوز میں اس کا جو پہلا پروڈک ہے نا اس کو میں اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ اس کو میں جب اوپن کرتا ہوں نا اب دیکھو یہاں پر اس کے اور بھی بہت زیادہ پروڈکس ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے ڈیسکس کریں گے اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے میں یہ چیزیں کیوں بتا رہوں آپ کو تو یہاں پر جو ہے نا سب سے پہلے آپ نے ہی کرنا ہوگا کہ اس کی جو برینڈ نیم ہے نا اس کو دیکھنا ہوگا یعنی اس ایک پروڈکٹ کی طرح اس میں ہزاروں پروڈکس ہیں اس ایک پروڈکٹ کی طرح آپ کو برینڈ بھی مل سکتا ہے آپ کو ڈسٹیبیوٹرز بھی مل سکتے ہیں آپ کو ہلسیلر بھی مل سکتے ہیں وہ بھی مختلف کٹیگریز کے یعنی ایک برینڈ ہے اس برینڈ کو میں یہاں سے اس کا نام کاپی کرتا ہوں اس برینڈ کا نام میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو سرچ کرتا ہوں میں جس لکھتا ہوں سپلائرز اب یہاں پر آپ کو جو سپلائرز ملیں گی اس میں سے سکسٹی پرسن جو سپلائرز ہوں گی وہ بلکل نیو ہوں یعنی ایسے سپلائر میں نے بھی خود اس پر ریسرچ کر آتا پچھلے دو گھنٹوں سے ٹھیک ہے تو مجھے آئیڈیا ملا کہ ہاں یہ کتنا زبردست ٹھیک لیک ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کو کتنی یونیک سپلائر مل سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اوپن کرو اس کو اوپن کرو اوپن کرو اوپن کر سکتے ہو دیکھو جس میں نے ایک کی ورڈ کو یہاں پر اپنایا مجھے کتنی سپلائر ملے آپ خود دیکھ سکتے ہو میں بھی نیچے جاؤں گا وہ بھی بہت زیادہ ہے پیج ٹو پہ چلا جاؤں پیج تری پہ چلا جاؤں یعنی ایک برینڈ کے جو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں اول سپائز برینڈ میں اس کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں مجھے کہاں سے ملا مجھے بڑے سیلر سے ملا جس کے پاس ہزار سے زیارہ پروڈکٹس تھے اس میں سے ایک بڑک میں نے نکال دیا اسی ایک پروڈکٹ کی ترو مجھے اور بہت زیادہ سپلائر مل گئے تو اس میں سے میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں سے بہت زیادہ ایسی سپلائر ہوں گے جو کہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں چلو میں اس میں ایک اوپن کرتا ہوں اب دیکھو اوڈ سپائس اس کا اپنا برینڈ کا جو ہے ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ برینڈ کے ساتھ بھی کنٹھیک کر سکتے ہو اگر آپ کو اس کو کریٹیریا کو میٹ کر سکتے ہو دینیٹس ہوکے برینڈ کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہو لیکن میں یہاں پر جو بات کروں گا وہ میں دسٹیبیوٹر کی بات کروں گا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں چلو کاؤنٹر مارک کی تو ہر پرانا ہے کپی اچھا دسٹیبیوٹر ہے اس کے ساتھ بھی آپ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میں یہ بھی دیکھتا ہوں اس سپلائر کو میں چلو دیکھتا ہوں یہ ابھی تھوڑا دیکھو ہولسیل ریٹیلر یہاں پر یہ ویب سائٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو اگر ہولسیل میں مجھ سے پروڈک لینا ہے تو آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہو جو بھی ویب سائٹ آپ کو ہولسیل کا بتاتا ہے اٹھ مینز کہ وہ ہولسیل میں آلڈی انٹرسٹڈ ہے بس آپ نے اس کا کریٹیریا میٹ کرنا ہوگا میں اس پر کلک کرتا ہوں اب یہ ویب سائٹ مجھے کہاں سے ملا یہ مجھے ملا اگر وہ برینڈ نہ ہوتا تو شاید ہی ویب سائٹ میرے پاس نہ ہوتا آپ جہاں سے اس کو جو ہے نا ریجسٹر کر سکتے ہو اس برینڈ کے ساتھ باقی آپ اس سے آگے ڈیل کر سکتے ہو یہ جو تیسرا ہے نا اس کو دیکھو او ٹی سی والا او ٹی سی بھی کپی بڑا سپلائر ہے نیو بتاتا ہوں کہ میرے یہ نیو کون سے ہے اس کو آپ نے وی پی این سے آن کرنا ہوگا اچھا یہ بھی کپی زبردست ہول سیلر ہے یہ بھی آپ اس کے ساتھ بھی کنٹک کر سکتے ہو اس کے ساتھ بھی پروڈکس ہے یہ ڈائریکٹری ہے اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو یہ بھی کپی اچھا ہول سیلر ہے دیکھو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک پیک آپ کو اتنا پہ ملے گا یونٹ پرائیس یہ ہے یہ پورا آپ کو سٹرچر بتا رہا ہے ہاں برینڈ سنٹرل اچھا برینڈ سنٹرل ہول سیلر ای تنگ یہ میرے لئے پہلی مرتبہ ہے یہ والا اس کے پاس کپی اچھے پروڈکس ہیں تو صرف برینڈ کے ساتھ کام نہیں کرنا کہ یار صرف برینڈ کی پیچھے آپ نے سارے لوگوں نے ہی بھاگنا ہے نہیں آپ اس کی جو دنسٹریبیوٹرز ہیں اس سے کپی اچھے پروڈکس آپ کو مل سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو دیکھو یہ بھی کپی اچھا ہے زورو والا یہ دیکھ لو اچھا اس کا ایک یونٹ پرائس آپ کو کتنے کیا پڑے گا اگر میں یہاں سے دیکھوں اس سپلائر کو اول سپائس پیور سپورٹ جس میں ایک رف آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں یہ کتنے میں مجھے مل سکتا ہے اس سپلائر سے چلو یہ دیکھو پرائس نہیں منشن جب تک ایک آنٹ نہ بنا ہو یہ دیکھ لو یہ آپ کو مل رہا ہے نا تقریبا یہی پروڈک آپ کو ڈسٹیبیوٹر سے مل رہا ہے تقریبا تری آلیس کا بارہ پی یعنی ایک آپ کو پڑھ رہا ہے تین ڈالر کا یہاں پر جو ہے سکس پیکس ہے سکس پیکس آپ کو یہاں پہ پڑھے گا اگر ہم رف کالپولیشن کریں تو یہ راؤنڈ ایباوٹ نائنٹین ڈالر کا آپ کو پڑھ جائے گا یہاں پر امیزون پہ کتنے کا سیل ہو رہا ہے امیزون پہ 33 ڈالر کا یہ سیل ہو رہا ہے تو اگر انیس پہ آپ کو مل رہا ہے تین ڈالر کا سیل ہو آپ کو ایک دو ڈالر مل رہا ہے تین ڈالر مل رہا ہے تو اٹسو کے نہیں مل رہا تو چھوڑ دو یہاں سے میں آپ کو جس بتا رہا ہوں کہ ڈسٹیبیوٹر سے بھی آپ کو کچھ اچھے ہاسے مارجن کی پروڈکس مل سکتے ہیں اب یہ دیکھو یہ اچھا ڈسٹیبیوٹر ہے یہ میں نے رف کالپولیشن کی اگر اس سے فردر ہم ڈسکاؤنٹ مانگے فردر اس کے ساتھ کام کرے تو یہ اپنی پرائس کو اور بھی کم کر سکتا ہے تو یہاں سے میں آپ کو رف کالپولیشن بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیں تقریباً 18 کا مل رہا ہے یہاں سے امیزون پہ یہاں پر 32-33 کا سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو کائپی تقریباً ایک دو ڈالر تک بچ سکتا ہے آپ کو تو اگر آپ کیلئے بیسٹے لے لوگاں نہیں ہیں تو دوسرا فائنڈ کرو ٹھیک ہے نا تو یہ میں آپ کو جسٹ ایک رف کالپولیشن بتا رہا تھا کہ اگر ایک ہی برینڈ کو ہم تارگیٹ کرے جو بڑے سیلر سے وہاں سے آپ کو بہت زیادہ ڈسٹیبوٹر مل سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ بڑے سیلر کو تارگیٹ کیا کرے ٹھیک ہے وہاں سے کائپی اچھے ایسے پروڈکٹس آپ کو مل سکتے جو کہ آپ کو پہلی مرتبہ نظر آ رہے ہیں تو یہ دیکھو کتنی سپلائر مجھے مل گئے ایک ہی برینڈ کی ترو تقریباً دس سے زیادہ سپلائر مجھے مل گئے ٹھیک ہے تو اس کو میں اگین یہاں سے ہاتم کرتا ہوں اس سپلائر کے ساتھ آپ اور بھی پروڈکٹس فائنڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے صرف ایک نہیں کہ آپ ایک ہی پیچھئے اس کے اور بھی پاس بہت پروڈکٹس ہیں اب دیکھو میں نیچے جا کے اس کو دیکھتا ہوں اب یہ بھی کپی اچھا پروڈکٹ ہے دو ہزار یونٹس کے سیل ہو رہے ہیں ٹکریباً دس کا سیل ہو رہا ہے اور اس کا بی ایس آل بھی کپی اچھا ہے برینڈ نیم آپ دیکھ لو میں اس کا برینڈ نیم کوپی کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں اس کو سرچ کرتا ہوں سپلائر انجیو ایس اے ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ کھول سیلی ریڈی سیبوٹر کا ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں اوکے اب اس برینڈ کی ترو مجھے اور سپلائر مل گئے اب دیکھو میں اس کو اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے جو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں یہ والا بھی ہے برینڈ کو خود بھی اوپن کرو یہ والا اوپن کرو یہ والا اوپن کرو ہماری جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہیں نا میں آپ کو کچھ دسٹیبوٹر شو کرتا ہوں آپ سب لوگ اسی دسٹیبوٹر پر کام کرتے ہیں دیکھو میرا مقصد ہے آپ لوگ کو ٹکنیک بتانا اس ٹکنیک کی ترو آپ لوگوں نے کام کرنا ہوگا اے سانی کی جو دسٹیبوٹر میں بھی آپ کو بتا ہوں آپ ہی اسی پہ کام کرو سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں تو جتنا زیادہ ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے ریزلٹ آپ کو ملے گا اب دیکھو اس برینڈ کی طور پر مجھے اور اچھے سپلائر ملے ریسٹرون جس کو میں پرسنلی جانتا ہوں کافی زبردست سپلائر ہے اس کے پاس کافی اچھے پروڈکٹس ہیں جب میں 2019 میں کام کر رہا تھا تو اس سے میں نے اپلویل نہیں دی اب یہ اپلویل دیتا ہی نہیں دیتا ہی مجھے پتہ نہیں اس کے پاس کافی زیادہ پروڈکٹس تھے اور کافی اس کے ساتھ میں نے کام کیا تھا اس پر میں نے بہت زیادہ ہنٹنگ کی تھی ریسٹرون پر تو دیکھو جو پرانی یاد ہے وہ بھی آپ پر تازہ ہوگی کیوں؟ بکاز آپ وہ برینڈ میں نے آپ پر جس پیسٹ ہے اس برینڈ کی طور مجھے یہ ریزلٹ اچھا اب یہ دیکھو کینڈی مشین کینڈی مشین بھی میرے لیے فرس ٹائم اس کو میں دیکھ رہا ہوں اچھا دیکھو یہ بہت اچھے اچھے برینڈز یہاں پر مجھے مل رہے ہیں بہت اچھے اچھے برینڈز دیکھو یہ خلسیل خلسیل بھی آپ کو دے رہا ہے تو اس سے اور بڑی بات کیا ہے اگر آپ لوگ اس کو بھی نہیں سمجھتے تو پھر دیکھو اس کے ساتھ کام کرو تیکھے اچھے برینڈ تھا کینڈی ہولسیل ڈاٹ کاؤم اس کو دیکھ لو دیکھو بڑک ساپ ٹھل یہ آپ کو بلک میں دے رہا ہے تو دیکھ لو اگر آپ کو سمجھ آجے تو کام کرو نہیں یہ تول دیکھو دوسرا دیکھو اگر آپ نے نوز لینا ہے اتنے کا ہے یہ آپ کو نیچے آپ کو بتا بھی دیکھو ہولسیل اس ہولسیل پہ کلک کرو اس کے ساتھ ہولسیل ایکاؤنٹ اپن کرو کیا سمجھ ہے کہ یہاں پر آپ کو ریزرٹ بھی مل جائے کیا پتہ آپ کو یہاں سے فرول مل جائے اس میں کافی اچھے پروڈکس ہو ہم لوگ غلطی یہی کرتے تھے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم بہت کم ڈیٹا کی طرح کام کرتے ہیں جتنا زیادہ ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا سپلائر کا ڈسٹرگوٹر کا اتنا ہی آپ کے پاس زیادہ ریزرٹ بھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دیکھو میں یہ تقریباً پچیس بھی سپلائر مل گئے جسٹ اور جسٹ دو برینڈز کی اور وہ بھی پچیس جتنے اچھے سپلائر تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں سے تقریباً دس پارہ ٹاپ کلاس کے سپلائر تھے اب نیچے دیکھو یہ دوسرا برینڈ ہے یہ بھی الگ برینڈ ہے یہ الگ برینڈ ہے سارے الگ الگ برینڈ ہے اس کا کیورڈ پائنڈ کر کے اس کی تھو آپ کام کرو اب میں آپ کو اور پلس پوائنڈ بتاتا ہوں اب دیکھو یہ جو ہے آپ صرف کیورڈ کی تھو کر رہے ہو یعنی اس کی برینڈ کی کیورڈ کی تھو کر رہے ہو اب یہ ہے کیا اصل میں یہ چوکلیٹ ہے یا یہ جو ہے ریٹرژن ہے یہ سوپ ہے یہ کیا ہے وہاں سے بھی آپ کو کیورڈ ملتا ہے اس کیورڈ کی تھو بھی آپ سپلائر پائنڈ کر سکتے تو جتنا زیادہ کیورڈ آپ کے پاس ملے گا اتنا ہی زیادہ ڈیٹر آپ کے پاس ملے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے ہو اس ٹکنیک کی تھو آپ پچاس ہزار سے زیادہ سپلائر پائنڈ کر سکتے ہو وہ بھی بالکل نیو ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ٹکنیک آتی ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا اگر آپ کو آتا ہی یہ آپ بہت زیادہ سپلائر پائنڈ کر سکتے اور اس میں سے آپ کو نیو پروڈکٹس مل سکتے ہیں نیو ڈیٹا مل سکتے ہیں اس سے آپ کو کپی اچھے پروڈکٹس مل سکتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو وہ پک کرتے ہیں کہ ہاں سر یار یہ جو آپ باتیں آپ نے کہی نا یہ میرے لئے بہت ملے بہت لیکن جس کو نہیں سمجھ آتی کہ دیکھ یار بس چور بسی وہ لگا رہتا ہے تو جو کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ ویڈیو کی ان کی لئے بہت نباس اس کی لئے نہ تک کورس کی ضرورت ہے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے بس یہ ویڈیو ہی ان کی لئے بہت انشاءاللہ اس کے بعد وہ نکس ویڈیو بھی آنے والی ہیں وہ بھی بہت پاورپل ہیں اس لئے بھی میں بہت زیادہ انشاءاللہ ریٹیل سے ڈسکس کروں گا وہاں سے بھی آپ کو سپلائرز کا ڈیٹا مل سکتا ہے اور بہت اچھے ڈیٹا مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں اس نے تھوڑی بہت حلپ آپ کیوں ہوں گی اس سے جو بھی سوال ہو اپنی چھے کمین میں پوچھ سکتے ہو تینکیو اللہ پیس